اسلام علیکم فرنس امید ہے سب لوگ خیلیے سے ہوں گے فرنس دنیا میں جانوروں کی بہت سے نسلیں موجود ہیں جن میں سے کچھ خوش مزاج اور کچھ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز جانوروں کے ہائیبریڈز بھی ہیں ہر ایک ہائیبریڈ اپنی منفرش شکل اور شکریت کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ سائنس دانوں اور جانوروں سے محبت کرنے والوں کو یقصیٰ طور پر نصور کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹاپ ٹین امیزن اینیمل ہائیبریڈز کے بارے میں بتائیں گے جس میں آپ نمبر تھری اور نمبر فن پر موجود ہائیبریڈ کے بارے میں جان کر ہران رہ جائیں گے تو اس لیے ویڈیو کو اند تک زور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بالائیکن کا بٹن دوبائے تاکہ ہمارے نیو آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین گرولر بیئر فرن گرولر بیئر، پولر بیئر اور گریزی بیئر کا ہائیبریڈ ہے گرولر بیئرز بہت ہی نایاب ہیں اور صرف چند درجن کے موجود ہونے کی تجدیق ہوئی ہے اور یہ اپنے والدین میں سے کسی ایک سے بڑے ہو سکتے ہیں اور ان میں دونوں انواع کی خصوصیاں موجود ہوتی ہیں گرولر بیئر آرٹک میں پائے جاتے ہیں جہاں وہ سخت آب و ہوا میں زندہ رہنے کے قابل ہوتے ہیں اور یہ ہائیبریڈ واقعی میں ہی دیکھنے میں بہت ہی کول ہے نمبر نائن کوئی ولف فرنڈ کوئی ولف کوئیورٹی اور ایک بیڑیے کا ہائیبریڈ ہے کوئی ولف عام طور پر کوئیورٹی سے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں دونوں انواع کی خصوصیت ہوتی ہیں اور یہ اپنی ذہانت اور موافقت کے لیے بھی جانے رہتے ہیں کوئی ولف چمالی امریکہ میں عام ہیں اور ان کی عبادی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے سب سے پہلا کوئی ولف انیس سو کی دہائی میں ریکارڈ کیا گیا تھا نمبر ایک زیبرائیڈ فرنڈ زیبرائیڈ زیبرا اور دوسرے جانوروں کے کسی بھی ہائیبریڈ کے لیے ایک عام اسطلاح ہے زیبرائیڈ کی بہت سے مختلف اقسام ہیں جن میں زیروس، زیڈانکس اور زونیس شامل ہے زیبرائیڈ عام طور پر جراسیم سے پاک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی خوبصورتی اور اپنے منفرز ظاہری شکل کے لیے مشہور ہیں اور اسی وجہ سے ان کو اکثر پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا ہے نمبر سیون زونکی فرنڈ زونکی زیبرا اور گدے کا ہائیبریڈ ہے زونکی عام طور پر زیبرا سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں زیبرا کی دھاریں اور گدے کا جسم ہوتا ہے زونکی دوسرے جانوروں کی طرح عام نہیں ہے لیکن وہ پالتو جانوروں کے طور پر زیادہ مقبول ہو رہے ہیں پہلا زونکی انیس سو میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اب تر چند سو تصدیق شدہ زونکی ہو چکے ہیں زونکی اس کو اکثر پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ نرم اور دیکھ بال میں آسان ہوتے ہیں نمبر سیکس میولرڈ فرنڈ میولرڈ گدے اور گھوڑے کا ہائیبریڈ ہوتے ہیں میولرڈ اکثر جہاسیم سے پاک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی طاقت اور برداشت کے لیے مشہور ہیں اور یہ اکثر پیک جانوروں کے طور پر یا کام کرنے والے جانوروں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں میولرڈ اپنی ذہانت اور وفاداری کے لیے بھی جانے جاتے ہیں پہلا میولرڈ قدیم مصر میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور وہ صدیوں سے انسان استعمال کرتے آ رہے ہیں نمبر فائی بیفیلو فن بیفیلو بائیسن اور گھائے کا ہائیبریڈ ہے بیفیلو عام طور پر گھائے سے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں بائیسن جیسی سختی ہوتی ہے اور یہ اپنے آلہ میار کے گوشت اور دودھ کے لیے بھی مشہور ہیں بیفیلو پہلی بار انیس سوی سہدی میں تخلیق کیے گئے تھے اور تب سے ان کی عبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بیفیلو اکثر گوشت کے لیے پالے جاتے ہیں لیکن انہیں پیک جانوروں یا کام کرنے والے جانوروں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر فور لیوپنز نیاب ہے اور صرف چند سو ہی موجود ہے یہ عام طور پر اپنے والدین میں سے کسی سے بھی ایک ریچ چھوٹے ہو سکتے ہیں اور تقریباً چھے فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں لیوپنز میں چیتے کا جسم اور شیر کا ایال ہوتا ہے وہ اپنی چستی کے لیے بھی مشہور ہیں اور درختوں پر چڑھنے اور تیارنے کے قابل ہیں پہلا لیوپنز انیس سو دس میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک چند سو ریکارڈ شیرہ لیوپنز ہو چکے ہیں لیوپنز اکثر ہندوستان اور نیپال کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں نمبر تھری ہالفن فرنس ہالفنز چھوٹی کاتل ویل اور بوتل نوز ڈالفن کا ہائیبریڈ ہے ہالفنز نیاب ہیں اور صرف چند درجن کے موجود ہونے کی تزدیق ہوئی ہے یہ عام طور پر اپنے والدین میں سے کسی سے بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں اور تقریباً دس فٹ لمبے ہو سکتے ہیں ہالفنز میں چھوٹی کاتل ویل کا جسم اور بوتل نوز ڈالفن کی چونچ ہوتی ہے اور یہ اپنی زہانت کے لیے بھی جانی جاتی ہے اور انہیں ٹولز استعمال کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتشت کرتے دیکھا گیا ہے پہلی ہالفنز نائنٹین ففٹی نائن میں ریکارڈ کی گئی تھی اور اس کے بعد سے اب تک چند درجن تزدیق شیرہ ہالفن ہو چکی ہیں اور یہ ہالفنز اکثر ہوای اور فلپائن کے پانیوں میں ہی پائی جاتی ہیں نمبر ٹو ٹائگنز فرنس ٹائگنز لائگرز کے مخالف ہیں یعنی نرس شیر اور مادہ شیر کی اولاد ہونے کی وجہ سے ٹائگنز اپنے والدین میں کسی سے بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں اور عام طور پر ان کا وزن تقریباً چھے سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے ان کے جسم میں شیر کا جسم اور شیر کی ایال ہوتے ہیں لیکن ان کا کوٹ مخلی ورنگوں کا بھی ہو سکتا ہے نمبر ٹائگر فرنس لائگر دنیا کی سب سے بڑی بلی ہے اور یہ نرس شیر اور مادہ شیر کی اولاد ہے لائگرز عام طور پر اپنے والدین میں سے کسی ایک پر بڑے ہوتے ہیں اور یہ دس فٹ لمبے اور ایک ہزار پاؤنڈ وزنی تک بڑے ہو سکتے ہیں لائگر کا جسم شیر کا اور دھاریاں شیر کی ہوتی ہیں لیکن اس کا کوٹ مخلی ورنگوں کا بھی ہو سکتا ہے بشمول سفیت بورا اور سیاہ وغیرہ لائگرز عام طور پر جرہ سین سے پاک ہوتے ہیں یعنی وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے پہلا لائگر سیونٹین نائنٹی نائن میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے چند درجیں تصدیق شدر لائگر ہو چکے ہیں فرنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ایسے ہی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بار بار ڈھونڈنا نہ پڑے اس کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور آپ کو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ